موسیقی السلام علیکم ناظرین انجام ٹاک کے ساتھ سبان قریشی حاضر خدمت ہے ناظرین اس وقت حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کو بیق وقت کئی مہادوں پر چیلنجز کا سامنا ہے ایک طرف مہنگائی اور بے رزگاری ہے تو دوسری طرف اپوزیشن کی احتجاجی تحاریخ اور عوام میں کم ہوتی مقبولیت اسی چیز کو کے پی کے الیکشن میں جہاں ان کو بلدیاتی انتخاب میں شکست کا سامنا رہا وہاں بھی دیکھا گیا گو کہ پی ٹی آئی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی مگر بیک آف دی پکچر ان کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ شکست کی اصل وجہ کیا تھی لیکن ان تمام چیزوں سے بڑھ کر جو سب سے بڑا ایشی حکومت کا اس وقت رہا ہے جب پچھلے کچھ عرصے سے چل رہا ہے وہ ایک تو ان کی ناتجربہ کاری ہے بغیر تیجاری کے حکومت بنا رہے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ آئے روز بزراء اور مشیروں کی جو تبدیلیاں ہیں اسطیفے ہیں اور بڑترفی کے چرچے خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں اس لائن اپ میں ایک اور شخصیت کا اضافہ ہو چکا ہے مشیر احتساب شہزاد اکبر صاحب بھی اسطیفہ دے کر اب موجودہ سے سابق کے عہدے پر براجمان ہو چکی ہے آخر کیا وجہ بنی کہ شہزاد اکبر کے اسطیفے کی کیونکہ خبریں تو یہ ہیں کہ انہوں نے اسطیفہ دیا نہیں ان سے لیا گیا ہے اور عمران خان صاحب ان کی کارکردگی سے خوش نہیں تھے کیابنیٹ کے اجلاس میں اور اس سے ہٹ کر بھی جب میٹنگ ہوتی تھی ان رہنماؤں کی تو وہاں پر عمران خان صاحب برملہ ان کی کارکردگی سے ان کی پرفارمنس تھی تو پھر ان کو ہٹایا کیوں گیا کیونکہ قوم کے ساڑھے تین سال اس طریقے سے بظاہر تو ضائع ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں احتساب کے نام پر تو انہی تمام چیزوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فون کال پر موجود ہیں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف سے جناب ریحان ستی صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون سے میڈم نویر نظیر صاحبہ اور پاکستان پیپل پارٹی سے تبصم مونیر صاحب تو سب سے پہلے تو میں اپنے مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں ناوکی کی جی ریحان ستی صاحب اسطیفہ جو ہے وہ دیا گیا ہے یہ لے لیا گیا ہے کیا چل رہا ہے حکمران جماعت کے اندرون خانہ منظر نام اوپر جی سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے بہت میں مدل کیا ساتھ سی میرے باقی میں مانکو بھی میرے سسکام لیکن اور دوسری جو جاندہ بھی آپ کے سوال کی بات تو سیفہ لیا گیا ہے جو ٹپٹر ہنٹم اپنے مرضی سے سلاڑیوں کو فیلڈنگ بلگاتا ہے یہ تافید انہوں سے کچھ معاملات چل دیتے شہداد اکبر صاحب کے حوالے سے کچھ ساکران مناقش سے پڑھائی تھے کیونکہ جس طرح سے شہباد شریف کے کیسز چل رہے ہیں ان کے صحیح سے سیکل نہیں کر پا رہے تھے اور انگان خان کا نے پھر ان کو بلایا جب ان سے کچھ تفصیلات دے گئے تو اس میں ترزاد پایا گیا تو عمران خان صاحب نے کہا بھی آپ سیفہ دیں کہ دیمداری کی سوال کو دینے سے جب یہ بات مدیہ پر عام ہوئی تو شہداد اکبر صاحب نے بھی بلکہ خود سیفہ رہا کہ میں نے سیفہ دے دیا ہے سیفہ کی جو جو آتی وہ ایک تو شہباد شریف جو ہیں وہ ان کے کیسز تو افریے میں بھی ہیں نائے میں بھی ہیں مگر جو ہماری مشیر صاحب دینا وہ ان کو صحیح طرح سے حاضر نہیں بڑھا پا رہے تھے اس وجہ خان صاحب نے ان سے سیفہ لیا اس پاس کو مانتے ہیں کہ شراسط پاس سے سیفہ لیا گیا ہے ان نے خود نہیں لیا لیکن ریان صاحب جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ٹاپ لیول کے ترجمان ہے اگر میں شہباد گیل صاحب کی بات کروں یا فواد چہدری صاحب کی بات کروں جو کہ وزیر اطلاعات بھی ہیں ان سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان سے سیفہ لیا نہیں گیا بلکہ انہوں نے سیفہ خود دیا ہے اور بلکہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ جس وقت ان کا سیفہ دوپہر کے لگ بگ ساڑھے تین بجے جب مندر عام پر آیا تو اس سے پہلے دن میں شہباد گیل صاحب سے پریس کانفرنس کو دوران جب سوال ہوا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جا رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب تو انہوں نے اس کی تردید کی انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو ایک طرف بیانیاں کچھ اور ہیں اور دوسری جانب جو بیانیاں ہیں وہ کچھ اور نظر آتا ہے تو کیا خود حکمران جماعت بھی کنفیوزن کا شکار ہے نہیں کنفیوزن پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس نے بہت سے ہر پارٹی جو ترجمان ہمارا اس کا اپنا موقع ہے جو پارٹی پالیٹی جو کل خواہ چوڑی صاحب نے یہ بات کی کہ شہزاد اکبر صاحب اسے ستیفہ لیا گیا ہے دیا نہیں ہے انہوں نے کیونکہ جو دن کو میٹنگ ہوئی تھی وزارت داخلہ اس میں بھی شہزاد اکبر صاحب نہیں گئے اس کی وجہ یہ ایٹی کے خاندہ تو اسے پہلے ان کے خاندہ سے میٹنگ ہو چکے جس کی وجہ سے خاندہ صاحب نے کہا کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کریں ہم یہ زندگاری کی چور کو دینا چاہ رہے ہیں جب کپتان جو ہے وہ ناکوش ہوگا تو کوئی چھلاڑی چلیں چلیں ٹھیک ہوگی ریان صاحب آرکا پوائنٹ آف یو آگیا میڈم نوید نظیر صاحبہ کیا ملک کو چلانا کرکٹ ٹیم چلانے کے مانند ہوتا ہے کہ جب کپتان کو لگے کہ یہ کھلاڑی کی پرفارمس ٹھیک نہیں ہے یا اس نے کیچ ڈراب کر دی ہے یا اسے بال نہیں روکی گئی تو ہم اس کو ملک چلانے کو ہم کرکٹ ٹیم سے تشبیح دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ چلو جی اس کو ہٹا دو اس کو وہاں بھیج دو اس کو یہ کر دو کیا ملک یوں ہی چلتے ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ آپ نے مجھے بلاو اور بہت اچھا کوتشن کیا اس نے کی میں برکو ہی ایک پاس ریڈی کے انساپ اور سیپرسپارٹیوں مسلمی کو سچی پہلے ہم آخر میں دات کرنے اپنے پاکستان کی کیا ہمارا پاکستان ہے تو اکام ہوں گے اور اس کے لئے گلوڑی ریاقے جو پسکت سے پسکلاری آتی ہے ان کا اور ایک چکا پوری عوام کی بہت لے کر ایک امین این پیو بنتا ہے اور اس نے بہت فرد ہوتا ہے اور ملک جو چلائے جاتے ہیں وہ اصولے سے چلائے جاتے ہیں اور ان سے استقامت ہوتی ہے اس میں ایک بادشاہ ہوتا ہے اس کے بہت سارے حقوق ہوتے ہیں جو اس نے ادا کرنے ہوتے ہیں اس کے بہت اندیمداری ہوتی ہیں ملک چل رہا تھا ایک تین جو ایک میچ جو ہے وہ تھوڑی بھی ایک کا فیل ہوتا ہے اس میں ہاتھ ہوتی ہے ہم نے اپنے ملک سے بچانا ہے ہم نے اس کو حروانہ نہیں ہے یہ یہ زندگی سارے جو ہے یہ نا داری بیٹان کا یہ تو پاکستان کو آگستان پر پورا پاکستان کو ہی ہار جائیں گے اگر ان کے یہ ہی حضات رہے دیتیکھیں ہمارے دشریوں کی کاجہ رہے ہیں کبھی ان کی کو بینی ہو رہی ہے کبھی ان کی کوئی ایک ان کی کوئی ماملات سامنے ایشو آ رہی ہے کبھی جا آ رہے ہیں ان کے پاس بیسکلی یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایشو کی گرمت اگر آپ کو خامل آئیں گے ہم وہ لوگ لے کر آئیں گے جہرات سب وارثی ان سے چلتے آرہے ہیں ہم اس کو تحجیل کریں گے جس سب کچھ دے کیا انہوں نے چاہت جا انہوں نے ان پین سالوں میں سوائے اس سے دیئے ہوئے آدھر شہدار اکبر ساپر انہوں نے کیوں مکالا اسٹیپہ ان سے کیوں لیا گیا صرف یہ وجہ تھی ان کا کام یہ دنیا تھا کہ اگر یہ پاکستان کی خدمت کیلئے آئی تھی کہ سب سے پہلے اپنے پاکستان کی ان اشیوز کو پاکستان کی مشید کو پاکستان سے حلاف کو دیکھے ان کو بہتر طریقی کوشش کرتے بعد میں ساتھ ساتھ میں دو نیا شاہ اور شہباز شویطہ اور کسی کو اندر دے گیرے کسی کو بھائے مکالے ہاتھ ان کو ستی ایک کو بھی نہیں ملی ساتھ ان کو ستی ایک کو بھی نہیں ملی تو کون سے ان کے دیئے یہ ریپرینڈم دے لیا ان کی یہ ہم لوگ ان کو اتخاف کریں گے کہ میں نے چاہاں کیا چلیں میں آپ کا point of view آ گیا تو بس تو منیر صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ جس وقت احتساب کے لیے نیپ کا ادارہ موجود ہے آپ کے FBR ہے FIA ہے باقی تمام ادارے موجود ہیں تو پھر سپیشلی ان کے لیے ایک الگ سے اہدہ کریئٹ کیا گیا مشیر احتساب اس سے پہلے ہم نے ماضی میں کسی حکومت کے اندر کیابینٹ کے اندر اس ٹائپ کا اہدہ نہیں دیکھا احتساب کے ادارے موجود ہیں اور وہ سب انڈیپینڈنگ ہیں ان کا جو دائرہ کار ہے وہ ایک عدالتیں ہیں اور عدالت کو کوئی جو ہے وہ باہر سے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب آپ نے مشیر احتساب کا یہ اہدہ جو ہے وہ بنایا اور ان کو ریکاوری سل کا ہیڈ بنایا تو اٹمیند کہ آپ نے ان اداروں کا پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اب حکومت ان کو لیڈ کرے گی اور وہ جان بوچ کر اپوزیشن کے رہنماؤں پر کیس بنائیں آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں بہت شکریہ جناب پریشی صاحب آپ نے اس این مضووب کو اٹھایا تھا اور اس پر ہمیں مضووب کیا تھا ارے بھائی کی ظاہرش یہ ہے کہ یہ پہلے جن سے ہی گورنمنٹ کی جو فارمیشن ہوئی ہے اس وقت سے لے کے آئی تک یہ دیانیاں ہی سارے کا سارا جھوٹ پر مبین ہیں اور یہ کتھی جو ہے یہ بڑی ٹیکنیک سے اور بڑی الجائے گئی ہے یہ اس طریقے سے کہ یہ جھوٹ کو اتنے تسلسل کے ساتھ بولا جائے کہ لوگوں کو لگے کہ یہ ساتھ ہے کہ کہے کہے تو صاحب جب میرے بھائی نے کہا ہے کہ کفتان جو ہے وہ کھلاڑیوں کو اپنی مرضی سے لگاتا ہے اور وہ کھلاڑی کو چاہے وہ اٹھا دکا ہے تو میرے بھائی یہ کھلاڑی ہم ایک اقصے سے دیکھ رہے ہیں کہ جنگیترین صاحب کھلاڑی ہیں پسپر مکیار صاحب کھلاڑی ہیں اس کے بعد وہ کیا نام ہے وہ منصرے والے جو ہیں وہ کھلاڑی ہیں امرکیانی صاحب کھلاڑی ہیں انہوں نے تو بیڑا غرب کر دیا ہے ہر چیز کا اور جہاں تک بات ہے اٹھا صاحب کی تو اٹھا صاحب سے تو کسی چیز کا کسی بندے کا کوئی ڈینائی نہیں ہے کہ اٹھا صاحب نہ ہو لیکن عوام کو یہ بتایا جائے کہ تین سالہ اٹھا صاحب کے اندر کیا چیز ریکاور ہوئی ہے اور وہ بیانیاں جو چور ہیں اور یہ لوٹ کیے لے گئے ہیں اور یہ سلانگ ایک آکانٹ میں اتنا پیسے چلے گئے ہیں وہ کام سے ایک آکانٹ سے پیسے ملکی خزانہ میں کتنا پیسے گئے ہیں کیا چیز ریکاور ہوئی ہے کام سی کرکشن پکڑی گئی ہے اور جو سرعام کرکشن ہو رہی ہے موجودہ کورنمنٹ کے اندر اس کا کیا اقساب اس کا اقساب پانچ کرے گا آپ دیکھیں کہ چینی کی مد میں اربوں کھربو روپے جو ہیں وہ لوٹے گئے ہیں آٹے کی مد میں اربوں کھربو روپے لوٹے گئے ہیں میڈیشن کی مطمئن میں جو دنگائی ہے وہ عروج پر ہے تو یہ تو ایک ایسا دیانیاں ہیں پہلے دن سے کہ اس کو سوائے جو جو اقل اور اہلے فکر لوگ ہیں وہ تو پہلے دن سے باپ کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا ایک منپلیٹڈ سسٹم لیا گیا ہے اور یہ سارے کا سارا جوٹتے مدنی ہیں ادارے تو موجود ہیں جب ادارے موجود ہیں اس اتنا پر تو نیاب موجود ہے تو نیاب میں کام سے ریکاوری کی ہے بجائے اس کے مخالفین کی اپوزیشن کی پگڑیاں اچھالنا ان کو چور چور کہنا اور ڈیلیوری جو ہے آج آپ دیکھیں کہ کرپشن میں ٹرانسپنسری انٹرنیشنل کا جو چارٹ انہوں نے جو جاری کیا ہے کہ وہ ہائیت لیول پر کرپشن ہے آج یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں اگر پچھلے سال ہمارا ملک جو ہے وہ ایک سو چوبیس میں نمبر بیسا کو آج ایک سو چالیس نمبر پہ ہے یہ سارے کا سارا بیانیہ جو ہے یہ جوٹ دے ہے اور یہ ملک کے لیے انتہائی ختمات عمل ہے اور جو سیلیکٹر ہیں جو رائے ہیں کیونکہ یہ الیکٹڈ گورنمنٹ تو ہے نہیں اتھے سے کہ آپ نے کہا ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ میں تو یہ مشیر ہوئے رہا یا اس قسم کی چیزیں تو نہیں ہوتی وہ تو تمام الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ عوام کے سامن جواب دے ہوتے ہیں تو یہ مشیر جو ہیں یہ جو آتے ہیں تو ان کو مشیر لکھا دیا جاتا ہے جو ہی نکلتے ہیں تو یہ آج آپ دیکھیں سپریم کورٹ میں جو لیسٹ پیش کی گئی ہے تو اس میں کتنے لوگ ہیں جو سارا نیشنیلہ سارے تین سو لوگ ہیں جنہوں نے افکریا انگلینڈ اور مختلف ملکوں کی نیشنلٹی لی ہوئی ہے تو یہ وہ طبقہ ہے کہ جو عوام کا خون چوس رہا ہے اور عوام کے ساتھ اس کی کوئی غرض نہیں ہے کیونکہ یہ الیکٹڈ تو ہیں نہیں ان کو تو پتا ہے کہ جو کلے لے کے آئے تھے چلیں تو عصم صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ٹھیک ہے وقت ہوا چاہتا ہے ایک بڑیک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ریحان صاحب میں آپ سے اب یہ جانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب احتصاب کا جو نعرہ ان کا الیکشن سے پہلے رہا بیانیاں رہا اور جیتنے کے بعد جب وہ پی ایم بن گئے اس کے بعد بھی وہ اسی بات پر بار بار زور دیتے رہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اور یہ اور وہ بغیرہ بغیرہ سوال اب یہ بنتا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ تو جو ریکوری ہونی تھے جس طرح ابھی اپوزیشن کے یہ رہنمائے بیٹھے تھے انہوں نے بھی یہ بلکل ٹھیک پوائنٹ اٹھایا ہے کہ کوئی ریکوری بظاہر جو مشیر احتصاب تھے وہ نہیں کروا سکے اور شاید یہی غصے کی وجہ بھی تھی شہباز شریف صاحب کے کیس کے لئے کر بہت زیادہ شور مچایا گیا اور آئے دن پریس کانفریزز بڑی بڑی آ کر کی گئی کہ آنے والے دو دنوں کے اندر ہفتے کے اندر مہینے کے اندر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہوں گے اور برطانیہ سے ریکارڈ مل گیا ہے کاغذات آگے ہیں ثبوت آگے ہیں بغیرہ بغیرہ لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ ابھی تک تو حکومت اور حکومت کے جتنے بھی وزراہ ہیں مشراہ ہیں اور جو قانونی ٹیم ہے وہ اس کیس کو صحیح معلوم ہے پیش ہی نہیں کر با رہی ایک طرف تو یہ انگل ہو گیا دوسری جانب یہ ہے کہ خود حکمران جماعت کے اندر جانگیر تلین صاحب کو دیکھنے خسرو بختیار صاحب کو دیکھنے آمیر کیانی صاحب کو دیکھنے اسی طریقے سے اور بھی کافی سارے لوگ ہیں جن کو اپوزیشن کے جانب سے مافیات کہا جاتا ہے اگر احتساب اتنا ہی پسندیدہ عمل ہے عمران خان صاحب کے لیے اپراس دی بورٹ جب وہ جانے کی بات کرتے ہیں تو صرف ان کو پارٹی سے علیدہ کیا گیا ہے ان کے خلاف کیونے کیسے سلائے جاتی یہ ہے سبان بھی دیکھیں بات اس طرح کے جو تبسطف نے بات کیا نا کہ آج شوٹنگ وارس نے لیس پیش بھی ہے ساڑھے چین سو لوگوں گی ان سے پہلے میں مصور کو ایک بات دکھتا چلوں کہ جو لیس چاہیے پھٹیا کے دورے پرٹی کیے گئے لوگ نہیں ہیں ریان صاحب میں آپ کو انٹرپ کر ریان صاحب ایک منٹ جو نیشن ہے ریان صاحب میں نے کو نہیں پتا کہ یہ لوگ کس کی معافی کام کر سکتے ہیں ریان صاحب ایک منٹ کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں ہم بریک پر جا رہے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا خوشیاں دیکھو گنگناتی ہیں اکبال کے دیس میں جیت کی داستہ سناتی ہیں اکبال کے دیس میں خوشگوئے گیت سناتی ہیں اکبال کے دیس میں محبتیں مسکراتی ہیں اکبال کے دیس میں دسترخان سجائے جاتے ہیں اکبال کے دیس میں اکبال بناسپتی گھی اور کوکنگ آئل وائٹمین اے اور وائٹمین ڈی کی قضائے سے بھرپور اکبال بناسپتی گھی اور کوکنگ آئل یہ ہے اکبال کا دیس موسیقی